حدیث سنیے مولانا تاریخ جمیل صاحب کی بیان کردہ ابو حریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو نبوت کم ملی تو آپ نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہیں تھا اور اللہ مجھے محمد کو نبی بنا چکا کب تھے؟ کب نبوت ملی؟ ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیں متا وجبت لکن نبوہ؟ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے چالیس سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں سترہ تاریخ کو غار حرامے میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا یہ اس کا جواب تھا جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا جواب کیا آیا؟ کنتو نبیاں وین آدم بین الروح والجسد ابی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِحَ اے کاش مولانا آپ ہر پڑی ہوئی چیز کو بیان کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لئے رکھ کر یہ تو سوچ لیں کیا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے؟ یا آپ کے ذمہ جھوٹ باندھا گیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلیم نے فرمایا رسول اللہ صلیم نے فرمایا من خذب علیہ متعمیدن جو جان بوجھ کے بغیر تحقیق کے میرے اوپر جھوٹ بانتا ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اوکما قال علیہ السلام کاش اس منگھڑت روایت اس جھوٹی روایت کو فرمانِ رسول کہتے ہوئے آپ کی زمان لڑکھڑا جاتی آپ رک جاتے یہ حدیثِ رسول نہیں ہے یہ جھوٹ ہے جو محمد الرسول اللہ صلیم کے دن میں لگایا گیا میرامی قدر سامی جو مختلف ناظرین تصیف و رحمان دجار اور کذاب میں مانا تارک جمیر دامد پر قاتل کی بیان کردہ حدیث پر ایک بلکل جہلانہ قسم کی اس پر جرہ کی ہے مانا تارک جمیر دامد پر قاتل فرماتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ مطا بجبت لکن نبوہ کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم مینی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنتو نبی و این آدم بین روح والجسد اس پر تصیف و رحمان قذاب نے کہا کہ یہ حدیث موضوع اور منگرد ہے اور مولانا تارک جمیر صاحب اچھائیے کہ ہر گری ہوئی چیز کو اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ کس قسم کی چیز میں اٹھا رہا ہو علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو موضوع اور منگرد کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامے کو گری ہوئی چیز کہنا یہ تو سیف و رحمان جیسے دجال اور قذاب ہی کو زید دیتا ہے کم از کم عام معمولی سا امان لکھنے والا مسلمان اور مومن بھی اپنی زبان سے اتنی جرت اور بے باقی ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتیس مبارک کے بارے میں ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو سیف و رحمان کی یہ بات سننے کے بعد حجت الارز رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین اکاری بھی نمر اللہ منخدہو کا جملہ یاد آیا کہ جب حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ایک دیوبند سے تعلق رکھنے والا مجھوان اہلِ حدیث ہو جاتا ہے لیکن جب اس کو حدیث دکھائیں کہ وہ واپس دیوبندی اور حنفی بننے کے لئے نتیار کیوں نہیں ہوتا فرمیان بجا یہ ہے کہ اہلِ دیوبند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق اور محبت عام آدمی کے دل اور دماغ میں ڈال دیتے ہیں اور جب اس کو کوئی شخص دھوکا دینے کیلئے بات کہتا ہے کہ دیکھو ایک طرف امام آدمی کا مسلک ہے اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد کرامی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ حضور کی حدیث کے خلاف امام آدمی کا مسلک ہے حدیث پیغمبر کا عشق علماء دیوبند نے دیا ہوتا ہے وہ بہت جنگ مسلک اہلِ حدیث قبول کرتا ہے لیکن اہلِ حدیث مسلک قبول کرنے کے بعد اہلِ حدیث غیر مطلط علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل سے ختم کرتے ہیں پیغمبر کی اہلِ حدیث کا دل اور دماغ سے محبت کھرچ دیتے ہیں اس لئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اکرامی کی وقت نہ ہے تو پھر آپ چالیس اہلِ حدیث میں سنائیں تو وہ بندہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور حضرت کے اس جملے کی تائید تجیر فرمان دجال کا جملہ کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو موضوع علمان گرم کس طرح جرت بباقی اور ڈھڑائی کے ساتھ کہہ رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ مولانا طارق جمیر صاحب اچھائیے ہر پڑھی ہو چیز کو بیان کرنے سے پہلے سوچنے کے لیے کونسی بات ہے جہاں تک اس حدیث مبارک کا تعلق ہے جو مولانا طارق جمیر دعوت برگات میں بیان فرمائی ہے تو یہ حدیث حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمزی ابواب ملاقب باب ماجا فی فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تار حضرت ابو غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت حضرت آدم روح اور جسد کے درمیان تھے یعنی ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں وجود مبارک بھی نہیں ملا تھا اللہ نے مجھے نبوبت عطا فرما دی دی حضرت امام ترمزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن اور صحیح ہے تو گرامی قدر سامین آپ فرمائیں ایک حدیث کو امام ترمزی حسن اور صحیح فرما دیں تو اسی فرمان اس کو موضوع اور منگرد گئے دے اب امام ابو عسیٰ ترمزی رحمت اللہ علیہ کی بات کو مانیں یہ ہم اسی فرمان دجار اور کذاب کی بات کو مانیں اور یہی حدیث مبارک و آدم و بین روح والجسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی سوکت تبوت ملی جب حضرت آدم روح اور جسد کے درمیان ہیں اور امام حکم فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح مخاری اور صحیح مسلم کی شراحط کے مطابق ہے اگرچہ انہیں اس حدیث کو اپنی کتب میں نہیں تحریر فرمایا مشاہدہو حدیث الاوزائی اللذی اور اس حدیث کا شاہد بھی موجود ہے جو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارک ہے قیلہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم مطاب جمط لکن نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حرص کیا گیا اضرور آپ کو مضروبت کم ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جس وقت آدم علیہ وسلم کا جسد مبارک ابھی مکمل نہیں بنا آدم علیہ وسلم انہوں اس میں نہیں ڈلی حضرت آدم علیہ وسلم کا وجود مبارک دنیا میں نہیں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روض اس وقت بھی مل چکی تھی اسی طرح اس حدیث مبارک کو حضرت عبداللہ بن شقیق میسرہ سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں سعرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم مطا کنتو نبیہ مطا کنتا نبیہ یا رسول اللہ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کب عطا کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کنتو نبیوں و آدم و بین روح والجسد تو یہ حدیث مبارک جو مذلت مولانا طارق جویر صاحب نے بیان فرمائی ہے میں نے پھر وقت تین حوالجات اس کے بیان کر دی ہیں اور گرامی قدر سامین آپ کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ توصیف الرومان دجال جیسا غیر مقلد اس حدیث کو موضوع اور منگرد کہتا ہے اور غیر مقلدین کا ماضی قریب میں دنیا سے رخصتوں میں والا فنِ اسماع و رجال کا امام حافظ ناصر الدین البانی اسی حدیث کو صحیح کہتا ہے یہی جہاں میں ترمزی دار و احیاء تراس عربی بیروز سے چھپی ہے محمد احمد شاکر کے تعلیق اور تخریق کے ساتھ اس میں یہ درج ہے کہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا تو میں گزارش اکتنا چاہتا ہوں کہ جو حدیث مبارک مولانا طارق جمید صاحب جامر کا باقم جیسے وائز خطیب اور عالم جید نے بیان فرمائی ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کو موضوع اور منگرد کہنا یہ تصیف و رمان دجال اور کذاب کی اپنی اختراح ہے اس کا اپنا امان ہے اور اس کا دجل اور فرار ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لینے کی تفریق عطا فرمائے اور تصیف و رمان جیسے دجالوں اور کذابوں سے موضوع